اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ساما خامس بن حاصل عابدی اکرین گراؤنڈ ہے ناظرین آج بات کریں گے پنجاب پولیس کی کہ پنجاب پولیس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پنجاب سے پانچ سو سے زائد جو لڑکی ہیں وہ یہاں سے سمگل کر کے انہیں اندرون سندھ میں یعنی سندھ میں انہیں سمگل کیا جاتا ہے جہاں پر ان کے ساتھ جنسی استحصال ان کا کیا جاتا ہے یہ ایک واقعہ ہوا ہے پنجاب کے علاقے شیخ پورا میں اس کے زمن میں پھر یہ ساری جو ہے وہ تحقیقات ہوئی ہیں واقعہ کچھ یہ پیش آیا کہ شیخ پورا کے شیخ پورا سے تعلق رکھنے والی علیشہ نامی پندرہ سالہ لڑکی جس کی دوستی فیس بک پر کسی لڑکے سے ہوتی ہے اسے لاہور آنے کا کہتا ہے داتا صاحب کا جو مقام ہے وہ تیع ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ لڑکی آئے جہاں پر جو ہے نا وہ لڑکی جو بھی دن تیع ہوتا ہے اس کے مطابق وہ پہنچ جاتی ہے صبح سے شام ہو جاتی ہے لڑکی اس کا ویٹ کرتی ہے لیکن وہ لڑکا وہاں پر نہیں آتا اس کے بعد وہاں پر ایک عورت ہوتی ہے جو کس لڑکی کو واج کر رہی ہوتی ہے تو اس کے پاس جاتی ہے اور اسے ہمدردی کرتی ہے اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لی جاتی ہے وہ لڑکی اس کے ساتھ دو تین دن رہتی ہے اور وہ عورت جو ہے اس بچی کو کھانا کھلاتی ہے اس کی خاطر توازہ کرتی ہے بچی بھی اس کے ساتھ مانوس ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ عورت اپنا اصل روپ دکھاتی ہے اور وہ ایک گینگ کی جو ہے وہ اس کی اہلکار ہوتی ہے اور یہ جو عورت ہوتی ہے جتنے دن جو ہے وہ اس کے پاس رہتی ہے اس کی توازو کرتی ہے اس کے بعد وہ دو تین دن کے بعد وہ کراچی میں اپنے ایک گینگ سے رابطہ کرتی ہے جس کی جو سرگنا لطیفہ بی بی سے وہ رابطہ کرتی ہے اور اس لطیفہ بی بی کو یہ بچی علیشہ بیس ہزار عوض میں یہ فروخت کرتی ہے دو لوگ اس بچی علیشہ کو پنجاب لاہور سے وہ لے کر جاتے ہیں سندھ کے لیے یعنی کراچی کے لیے وہاں پر وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ دو بار راستے میں زیادتی کرتے ہیں اور پھر وہ لڑکی جب ادھر کراچی پہنچتی ہے لطیفہ بی بی کے پاس تو لطیفہ بی بی کے پاس وہ جتنے دن وہ بچی رہتی ہے اتنے دن لطیفہ بی بی کا جو شوہر ہے وہ اسے جن سے زیادتی کرتا ہے یہ جو سب کہنا ہے یہ اس بچی نے یہ انکشاف کیا ہے پھر اس کے بعد وہ جو لطیفہ بی بی ہے اسی بچی علیشہ کو آگے مزید اسے فروخت کر دیتی ہے جو اس لڑکی علیشہ کے گھر والے ہیں وہ جب پولیس کے پاس جاتے ہیں اور پولیس جو ہے وہ تحقیقات کرتی ہے تو سی سی ٹی وی فوٹیج اس کے ذریعے یہ ملوم ہوتا ہے کہ وہ بچی لاہور میں آئی داتا صاحب آئی اور وہاں سے وہ جو عورت جس نے اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی اور اسے اپنے پاس رکھا تھا وہ اس تک پہنچ جاتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج کے تھو اس کے وہ دیکھتے ہیں جب سی سی ٹی وی فوٹیج میں اور اس کا تاکب کرتے کرتے وہ اس عورت تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ اسے ارسٹ کر لیتے ہیں پولیس کے ایک تحقیقات کا ایک دائرہ ہے تو ایسا پاسیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسا کرائم ہو اور اسے پولیس اسے پکڑ نہ سکے ایسا ممکن نہیں اور اس سارے واقعے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ پولیس نے نہایت خوب طریقے سے بڑے حسن طریقے سے یہ تحقیقات کی ہیں اور وہ کیسے پہنچے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اچھا وہ عورت کو جب اس سے تحقیقات کرتے ہیں تو تحقیقات کرتے کرتے وہ آخر یہ سراغ پا لیتے ہیں کہ وہ جو بچی علیشہ ہے وہ سندھ میں صوبہ سندھ میں وہ لطیفہ بی بی کے آگے فروخت کی گئی ہے اب وہ پولیس ایک پلین بناتی ہے اور ایک لیڈی کانسٹیبل کو اس میں مین کریکٹر کے طور پر آگے لائے جاتا ہے اسے پولیس استعمال کرتی ہے کہ اس لیڈی کانسٹیبل کو کہ تم نے ایک لڑکی بن کے جانا ہے اور یہ جو جس عورت نے علیشہ کو سندھ بجوایا تھا یہی تمہیں لطیفہ بی بی کے ذریعے لطیفہ بی بی کے آگے بیچے گی اور پھر آگے کاروئی ہوگی پلین پر ویسے ہی عمل ہوتا ہے یہ عورت جو ہے لہور والی یہ لطیفہ بی بی کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ معاملہ ہے تو وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مجھے آپ فروخت کریں تو اس کے بعد پھر یہ لڑکی پنجاب سے سندھ لے جائی جاتی ہے ساتھ پولیس بھی ہوتی ہے لیکن جب یہ مغفی ہوتا ہے پولیس کا جب یہ بچی جو کہ کانسٹیبل ہوتی ہے پنجاب پولیس کی اہلکار تو یہ جب وہاں پر پہنچتی ہے تو پولیس بھی پیچھے سے جو ہے وہ مغفی طور پر وہ چھپی ہوتی ہے اور وہ لطیفہ بی بی کو پکڑ لیتی ہے اور پھر یہ ہے کہ لطیفہ بی بی کو جب اریسٹ کر لیتے ہیں تو پولیس پھر اس بچی علیشہ کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ وہ کہاں پر ہے اس وقت پھر یہ انکشاف ہوتا ہے کہ اس عورت نے علیشہ کو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں بلکہ پورے نو لوگوں کے آگے اسے بیچا اور یہ جو بچی جب یہ فروخت ہوئی تو یہ آٹھ لاکھ روپے کی فروخت ہوئی یہ نو جو ہے یہ وائوں پر گئی ہے مختلف لوگوں پر یہ فروخت ہوتی ہوتی یہ نو لوگوں تک یہ پہنچی ہے پولیس نے پھر کیا کیا کہ ایک ایک کر کے گرفتاریاں کرنا شروع کر دیں اور یہ آٹھ لوگوں کو پولیس نے اریسٹ کر لیا اور وہ بچی جو ہے اس بچی نے پھر پولیس کو کوئی بتایا اس کا بچی نے انکشاف کیا ہے کہ تقریباً یہ پانچ سو سے زائد یہ بچیاں ہیں جو کہ پنجاب سے جو ہے نا وہ سمگل کی جاتی ہیں سند کے اندرون سند میں سند کے علاقوں میں وہاں پر یہ فروخت بچیاں ہوتی ہیں کئی بار فروخت ہوتی ہیں اور پھر ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے تو یہ بچی جو ہے وہ باخریت اپنے گھر والوں تک پہنچ گئی ہے تو ناظرین یہ جو آپ کو ساری یہ بتائی ہے یہ ایک بچی کی ایک سٹوری ہے جس نے کہ سارا جو کچھا چٹھا ہے وہ کھول دیا ہے کہ کیسے بچیاں جو کہ اپنے گھروں سے روٹ کر جو کہ مختلف اور کسی مسائل کا شکار ہو کر یا کسی بھی وجہ سے درباروں پر لاریڈوں پر یا مختلف جگہ پر جو بچیاں پہنچ جاتی ہیں وہاں سے انہیں لوگ کیسے سمگل کرتے ہیں ان کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ آج کی سٹوری ہے آپ کو اگر یہ انفرمیٹیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ بھی ہماری حوث لفظائی کیجئے ہمیں کومنٹ سیکشن میں اگاہ کیجئے ایک اگلی ویڈیو تاک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حمینہ